بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر اپنے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ کارڈ پائپ پن کا استعمال کر کے اس نیک لائن کی سٹیچنگ شیئر کی تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں کہ اس کے اوپر جو آلریڈی میں نے آپ کو بٹنز اٹیچ کر کے دکھائی تھی انہوں نے کس طریقے سے بنایا ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ ہو رہی تھی یعنی کٹ جہاں سے ہمارا بلکل بند ہو رہا تھا اوپر کی طرف سے ایک ایک انچ کی گیپ سے میں نے نشانات لگائے تھے اور ان نشانات پہ اولٹرنیٹ یعنی ایک بٹن لگایا پھر ایک انچ کے بعد یہ والی کڑھائی کی پھر ایک بٹن لگایا پھر ایک انچ کے بعد یہ کڑھائی کی تو یہ کڑھائی پہلے میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں پھر بٹن بنانے کا میتھرڈ بھی آپ سے شیئر کر دوں گی اینکر کا تھرڈ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو سیم نلکی جس سے آپ لوگ اپنی شورٹ کی سٹیچنگ کرتے ہیں اس کا تھرڈ فور ٹائمز استعمال کر سکتے ہیں اس کڑھائی کے لیے کیونکہ آپ کو بتا ہے اینکر کا تھرڈ تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور جب وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا مزید موٹا ہو جاتا ہے تو یہ والے سٹیچز کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اٹ لیسٹ آپ وہ فور ٹائمز تھاگہ استعمال کر سکتی ہیں لیکن جو اگلا کام میں آپ کو بتاؤں گی اس کا بھی میں میتھرڈ آپ سے شیئر کیے دوں گی تاکہ اگر اینکر کا تھاگہ بازوقات سیم کلر کا نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں یہاں پہ جو میں نے ایک انچ کی گیپ کا نشان لگایا ہے اس کے دائیں اور بائیں چھے ٹانکیں ایک طرف اٹھائیں چھے ٹانکیں ایک طرف اٹھائیں سے ساٹن ٹانکہ کہا جاتا ہے ساٹن سٹیچ کہا جاتا ہے اور جب میں مطمئن ہو گئی ہوں کہ جو پہلے میں نے کڑھائی کر کے رکھی اور اس کی لینس برابر ہو گئی ہے تو بیک کی طرف میں تھریڈ لے گئی ہوں اور یہاں پہ لوپ بناتے ہوئے ایک سے دو دفعہ میں نے گرہ لگائی ہے اور اس کے بعد سوئی کی مدد سے دھاگا ایک دو جگہوں پہ گمانے کے بعد پھر اسے کٹ کرنا ہے ڈائریکٹ وہیں اسے کٹ نہیں کرتے بٹن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ رنگز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں بزار سے اس کے کافی ڈیفرنٹ سائزز ہیں پلاسٹک کے رنگ ہیں یہ جو آپ لوگ کڑھائی والی شاپس ہوتی ہیں یا پھر جہاں سے آپ نلکیاں وغیرہ لیتے ہیں ان کے پاس مل جاتا ہے میرے پاس جو یہ بورڈ ہے اس کا ایک سکوئر آدھ ہنج کا ہے تو یہ میرے پاس آدھ ہنج کا یہاں پہ رنگ ہے اس کے کچھ ایجز باز اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روف ہوتے ہیں اسے کٹنا پڑتے ہیں کبھی کبھی آپ کو یہ فلیٹ ملتا ہے کبھی ایک طرف سے فلیٹ دوسرے طرف سے راؤن شیپ میں ملتا ہے میرے پاس یہ کافی پرانے پڑے ہوئے تو اب مجھے نہیں پتا آپ کس طرح کی ورائیٹی ملتی ہے اس طرح ہم لوگوں نے دھاگے کو سنگل کرنا یعنی اگر آپ نلکے کا دھاگہ استعمال کر رہے تو ڈبل استعمال کریں گے دھاگے کی ٹیل آپ نے الٹے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے لوپ بناتے ہوئے جس طریقے سے کاج ٹھانکہ ہوتا ہے یا بلینکٹ سٹچ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو ساتھ کے ساتھ جلدی جلدی سے اسے کمپلیٹ کرتے جانا ہے اچھا اس کا ایک اور میتھرڈ ہے کروشیا کی مدد سے بھی ہم لیکن کروشیا کا مجھے تھوڑا سا اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ وہ بہت موٹا ایک سنگل دھاگے سے بھی بہت موٹا اس کے اوپر ریپنگ کر دیتا ہے کیونکہ اٹھا ٹائم وہ ڈبل دھاگہ لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے دھاگہ بیک کی طریقے فلانی کے وجہ آگے کی طرف بڑھانا ہے اور بلینکٹ سٹچ کی طرح اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میرے سے بھی دھاگہ بعض اوقات اس کے اندر ٹینگل ہوا ہے یعنی اس میں گرہیں آئیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس گرہ لگ گئی ہے اچھا میں آپ کو بتانا بھول گئے کہ اس دھاگے کی لیندھ ہم نے کتنی لینی ہے اس دھاگے کی لیندھ میں نے تقریباً ڈیرھ گز کے قریب لی ہے اسی کے اندر یہ پورا آخر تک شورٹ کے ساتھ سٹچ بھی ہوگا اسی وجہ سے اس میں ہی اس میں ہم لوگوں نے کوئی جوائنٹ نہیں لینا اچھا جتنا دھاگہ پتلا ہوتا ہے اتنا ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے اب دھاگہ اگر فرس کریں اس سے موٹا ہوگا تو رنگ میں وہ چیز نہیں آ جاتی تو آپ لوگوں نے اگر اپنے کام میں خوبصورتی لانی ہے اور ڈیلیکیٹ سا دکھانا ہے تو آپ کو باریک دھاگہ استعمال کرنا پڑے گا جتنا باریک دھاگہ ہوگا اتنے کام میں خوبصورتی آئے گی اور اس کی جو گرہا لگے گی یعنی بلینکٹ سا بنے گا نوٹ سی جو اس کے اندر آتی ہے آخر کی وہ ہم نے پیچھے کی طرف لے کے جا دی ہے فرنٹ کی طرف نہیں اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پورا راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گول گول گھما کے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ آخر میں ریزن پتہ چلے گی کیوں نہیں کر سکتے اچھا اب جبکہ اس میں تقریباً کوئی ون فورت ہنچ رہ کیا تھا کمپلیٹ ہونے میں رنگ تو جو ہم لوگوں نے سٹارٹنگ پر ٹیل چھوڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے بیک کی طرف سے اس طرح اب اس طرح پکڑ کے لیانا ہے اور اس کے اوپر سے بلینکٹ سٹیچز بنانے شروع کر دینا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ ٹیل بھی اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ایڈجیسٹ ہو جائے گی یہاں آخر کے جو سٹیچز ہوتے ہیں تھوڑا سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی محنت کون کرے تو آدھے گھنٹے میں یہ پانچ بٹنز بن گئے تھے اتنا کوئی تف کام نہیں ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کیمرہ کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انتہائی فوکسٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنے دھیان میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جلدی ہو جاتا ہے تو اب ہم جلدی سے اسے یہاں پہ کر لیتے ہیں کمپلیٹ اور آپ بہت زیادہ بھی کنجسٹرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آخر میں اس کے اوپر ایک اور راؤنڈ آن ہے تو اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ والا کام اکثر بہنوں کا آتا بھی ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے شیشے لگ کے آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں ایز اپ بٹن تو آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا آپ وہ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں بیک پہ اس کے حساب کے شیشے لگے وہ بھی ڈائریکٹ لی اپنی شرٹ کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں چلیں جناب یہاں تک ہمارے کافی کمپلیٹ ہوگے میں نے ہر ایک پوائنٹ کو اس لئے یہاں پہ اٹ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو دکت نہ ہو کسی ایک مرحلے پہ بھی اب جو یہ ٹیل والا حصہ ہے کافی حد تک اس کے اندر کور ہو گیا ہے اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں یہاں تک فرنٹ کی طرف سے یہ اس طرح نفاظت کے ساتھ بنا ہے اور بیک کی طرف اس کے سارے یہ والے جو گرہیں والا حصہ ہے وہ بیک کی طرف چلا گیا اب مرحلہ شروع ہوتا اصل میں بیک کی طرف سے ثریڈ آپ نے فرنٹ کی طرف یوں لے کر آنا ہے ایک دفعہ پھر ہم لوگوں نے اس کے تھوڑا سا گیپ دیکھیں ایک ہوتا نا پلس سائن اور پلس کے اوپر ایک اور پلس سائن ہوتا ہے جسے ہم ملٹیپلائے سائن کرتے ہیں ویسے ہم لوگوں نے کرنا ہے تھوڑا دھیان سے دیکھ لیجئے گا آپ کو آخر میں سمجھ میں آجے گی تھوڑا تین چار دفعہ میں نے بھی اسے ریپ کیا نا تو وہ نکل جاتا ہے لیکن اس کو میں آخر میں کہاں گرائے لگائیں گے وہ بھی بتاؤں گی تاکہ ہی تھرڈ آپس میں سے نکلے نا تھوڑا سے ایک دفعہ پریکٹس کریں گی نا تو یہ آپ کو خود سے ایکوال گیپ آ جائیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ آٹھ اس طریقے سے یہ ٹائر والی سٹرکچر آ جاتی ہے صحیح ہے نا وہ اور سے دیکھ لیں میں نے قریب کر کے دکھا دیا کس طرح میں نے ریپ کیا اب یہ نہیں کہ پہلے ایک پلس بنائے پھر دوسرا پلس بنائے یہ جو پیچھے اتنا سارا کچھرا ہے نا یہ سارا اُلج جائے گا اور سارے دھاگیں یہیں کہ یہی نکل جائیں گے اب پیچھے والے دھاگیں نکل لینا اس کو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اسی سوئی میں جو دھاگا ڈالا ہوا ہے اسی کی مدد سے کراس سٹچ سے ان سب کو آپس میں مضبوط کر دینا ہے لیکن نیچے والے دھاگوں کو ہی پکڑنا ہے ہم نے اس طرف ایک ٹائر سا بننا ہے خوبصورتی سے فرنٹ کی طرف خوبصورتی سے بنے گا بیک کی طرف تو اب اس کے اندر بھی پہلے سب سے ہم نے ایک سٹچ سا بنانا ہے یعنی یہ جو آٹھ لیئرز ہیں دھاگی کی ان کو ہم نے آپس میں گرا دینی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک سنٹر آجائے کہیں سب بھی بائد نکال لیجے اب آپ لوگوں نے ایک سٹچ کا نام سنا ہوگا جسے ہم سپائیڈر سٹچ کہتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ کرنا ہے وہ اسی طرح گولڈ راؤنڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دھاگا آپ کا سنٹر کی طرف رہتا ہے جو کہ اوریجن ہوتا ہے اور جو نیڈل والا دھاگا ہوتا ہے وہ دو جو دھاگے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے ویو کیے ہوئے ہیں اس کے اندر سے گزرتا ہے دیکھیں دو دھاگوں میں سے گزرے گا تھم کی طرف میرے دیکھیں لیفٹ ہینڈ کے جس میں میں نے یہ بیٹ پکڑا ہوا ہے یا بٹن پکڑا ہوا ہے جو دھاگا گزر چکا ہوتا ہے وہ میں تھم کی نیچے لے جاتی ہوں اور جو دھاگا نیا گزرنے والا ہوتا ہے اس کو میں اوپر کی طرف سے اس کے کور کرتی ہوں لیکن ایک وقت میں دو دھاگوں کو کور کیا جاتا ہے ایک دھاگا جسے نکل آیا ہوتا ہے اس کے نیچے سے اور اس سے اگلے والے دھاگے سے اگر آپ کو یہ چیز یہاں سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا مائنیوڈ سا چھوٹی سی چیز ہے تو آپ کیجئے گا سرچ یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ایمبرائیڈری سٹچیز جو ہوتے ہیں سپائیڈر سٹچ سپائیڈر سپائیڈر سپائیڈی ڈی آر اور کڑھائی کا ٹانکا جو ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو میرے خیال میں اس کی سٹچنگ مل جائے گی اب ہم اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا جانبوچ کے لونگ اس لئے رکھا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ سٹارٹنگ میں تو اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں نظر آتا بلکل سینٹر میں یہ کنجسٹٹ ہوتا رہتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ بکھڑتا ہے دھاگا ویسے ویسے اس کی جتنی سی لہیت ہے دھاگے کو رکھنے کی اس کے کورڈنگ ہم نے یہ نہیں کہ اس کو بس کھینچتے 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 یہ ہم لوگوں نے ٹائٹ ہی کرتے چلے جانے نہیں ایسا نہیں کرتے ہوتے دو سٹچیز دو دھاگے اٹھانے اگلی دفعہ میں جو اٹھاتے ہیں ایک پچھلے والا ایک آگے والا ایک پچھلے والا ایک آگے والا لیکن جو پرانا دھاگا ہوتا ہے اسے ہم نے تھم سائیڈ یعنی سینٹر سائیڈ پر رکھنا ہوتا ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے اسے کمپلیٹ کر لیا اب باری آتی ہے اس کے کورڈنرز کے اوپر تو کورڈنرز پر اب دیکھیں یہاں میں نے آٹھ دس راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا تھے میرا دھاگا انتہائی باریک ہے نا تو آپ اگر وہ سوئی دھاگا جو ہم لوگ انوملی سلائی کے لیے دھاگا استعمال کرتے ہیں وہ کریں گے تو آپ کہ یہ اور ڈیلیکیٹ بنے گا اور خوبصورت بنے گا تھوڑے سے تو بٹنز بنانے ہوتے اتتے زیادہ تو نہیں ہم نے یہ بنانے ہوتے تو اپنے ڈریس کے حساب سے کسی ایک ڈریس پر ہم یہ بنا سکتے ہیں اب جلدی سے ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ اس کو سٹریچ نہیں کیا جتنی اس کی گنجائش ہے اس حساب سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر جلدی سے سٹیچز کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں تک میں نے بہت زیادہ کور کر دیا ہے اور جب آپ کو لگے کہ کنارے کے اوپر سے اب اسے مزید ویف کرنا مشکل ہے تو ہم اس کو سوئی کو نیچے کی دفلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا اس کا فائنل اینڈ پروڈک دیکھ لیجئے گا اور یہاں سے ہم لوگوں نے دھاگا پیچھے کی دفلے کے جانا ہے فرنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کا یہ اس طریقے سے دیکھے گا ٹائر بن گیا اس کے اوپر ساری ایم پرائیٹری کمپلیٹ ہو گئی اور بیک کی طرف سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کسی بھی طریقے سے بیک سے دھاگا اول تو فرنٹ کی طرف ہی اتنی کڑھائی ہوگی بیک کی طرف سے تو دھاگا نکلنے کی کوئی گنجیش نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے دکھا دیا کہ ہم نے نوٹ لگا دیتی اب یہ دھاگا جو بیک کی طرف ہم نے پلٹایا ہے اور میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ کارچ ٹانکا آپ نے بیک کی طرف لے جانا ہے یہ اس لئے کام آئے گا کہ آپ کو شورٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اسے اب جلدی سے میں نے دھاگا اس لئے بھی آپ سے کہا تھا تھوڑا لمبا رکھئے گا کہ اسی کی مدد سے ہم نے شورٹ کے ساتھ اسے ڈائریکٹلی اٹیچ کرنا ہے شورٹ کے اوپر جو آپ نے نشان لگایا ہے اس کے اوپر آپ اسے پلیس کیجئے گا اور پلیس کرنے کے بعد دھاگا ہم لوگ نیچے کی طرف لے جائیں گے یہی سے پہلا ٹانکا تو ہمارا یہی ہو گیا پانچ سے چھے ٹانکے لگتے ہیں اس کے اوپر اب جب آگے کی طرف ہم دھاگا نکال کے باہر سوئی کی مدد سے لے کر آئیں گے تو بلینکٹ سٹیچ کی وہ نوٹی ہوگی جو اس کو سیکیور کرے گا اگر سیدھا سیدھا دھاگا ہوگا نا جو کہ میں نے کہہ سکتی کہ ہم اس پر ریپ کر سکتے تھے تو آپ اس کو مضبوط ہی کہاں سے دیں گی تو یہ تھی وہ چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی امید کرتی ہوں آپ کا پسند آئے گی اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب تو مائی چینل ہیٹ اونو نوٹیفکیشن بیل یہ ساتھ ساتھ ہی بنائیں ساتھ ساتھ ہی لگائیں تو میرے خال میں زیادہ بہتر ہے نہیں تو پھر آپ دھاگا پچھلے جا کے کٹ کر سکتی تھیں اور الہیدہ سوئی دھاگے کی مدد سے سسٹیچ کر سکتی تھیں یہ آپ کی چوائش سے اسے میں کمپلیٹ کر کے کمپلیٹ لوگ آپ سے شیئر کیے دیتی ہوں اور اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ اس نیکلائن پہ ہم لوگوں نے بیک ایٹر فیکشنہ کپڑا لگا کہ پائپین کو سیکیور نہیں کیا ہے اس نیکلائن کی ویڈیو آلرڈی میں شیئر کر چکی ہوں وہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اب جلدی سے میں نے اسے یہاں پہ اس لیے کمپلیٹ نہیں کیا کہ آگر وضع چل جائے کہ پانچ سے چھے ٹانکیں ہم اسے لگانے نہیں تو ایک طرف سے یہ اکھڑا اکھڑا رہے گا تو اچھا نہیں رہے گا اس میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے دھاگا ادھر جائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے چلے جناب اسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور سینٹر میں کوئی سٹیچ نہیں لگانا ورنہ اس کی گریز ساری ختم ہو جائے گی سارے ٹانکیں ہم نے سائیڈوں میں ہی لگانے ہیں چلے جناب یہ ہوگیا ہے سیکیور بیک کی طرف ہم دھاگا لے جائیں گے اور دھاگا لے جانے کے بعد اسے ویسے ہی نوٹ کریں گے جیسے کہ ہم لوگوں نے ایمپرائیڈری کے بہت زیادہ سٹیچز بھی مجھ سے سیکھ لیا ہے اسی بہانے سے اور انہی کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے مختلف مختلف ریزائننگ اپنے ریسز کے اوپر کر سکتے ہیں بتائے گا ضرور آپ لوگ کو یہ بٹن کیسا لگا ہے ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا امیاد رکھے گا یہ ہے کمپلیٹ لوگ ہمارے نیکلائن کی اس کے ابھی ترپائی ہونے باقی ہے پہلا جو میں نے بنایا تھا اس کی نزبت سیکنڈ سیکنڈ کی نزبت تھرڈ اور سب کی نزبت لاسٹ والا بہتر بنا ہے تو پریکٹس میکس اپورسن پرفیکٹ تو اب ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور بعد میں ہم اس کی ترپائی کر لیں گے ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ